میرے پیارے سلام بھائیوں آپ نے سیدنا شعیب الانبینا والی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کا دیدار کیا اس سب جو آپ نے مقام دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جو کرد کے علاقے میں مقام بوتا کہلاتا ہے اللہ والوں سے شہ جوا بستا ہے مقامات مقدسا پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے الشہید عبداللہ بن رواحہ اور یہ سن آٹھ ہجری میں جن کا وصال ہوا یہ ان کے مزار شریف کے پاس یہ تختی موجود ہے دل بڑا خوش ہے بڑی کیفیت ہے وجہ یہ ہے کہ یوں تو ہر صحابی سے ہمیں محبت ہے اور یقین پیار ہونا چاہیے صحابہ سے اہلِ بیعت سے اولیاء سے مگر کچھ صحابہ سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دلی لگاؤ سا ہو جاتا ہے زندگی کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کے قدموں میں حاضری دی جائے جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بہت پیار اس لیے ہے کہ وہ عاشق اکبر ہیں صدیق امر فاروق رضی اللہ عنہ کا خوف خدا آپ کی عدالت دل کو موہ لیتی ہے صدیق اثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت اور حیاء جب پڑھتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کے شجاعات آپ کا علم آقا سے محبت یہ تمام چیزیں آپ پر قرمان ہونے کو ذہن دیتی ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جن سے ایسا لگتا ہے کہ بڑا گہرا کنیکشن ہے اصحاب صفحہ کی جب یاد آتی ہے تو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ میں یاد آجاتے ہیں جب بہت شریف جاتے ہیں تو سید شہدہ کی محبت موجے مارتی ہے اس وقت جہاں موجود ہیں یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے یہ پیارے آقا کے نات ہوا تھے شاعر رسول ہیں اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں ان کے مزار کا دیدار بھی آپ کو کرائیں گے ہم نے بھی حاضری دینی ہے مگر ہم پہلے یہاں آئے یہ تختی آپ نے دیکھی ہے اور اب ایک اور بڑی خوبصورت یہاں پر ایک بڑی تختی لگی ہوئی ہے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس میں جو لکھا ہے بہت خوبصورت باتیں لکھی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ ان کا پورا شجرہ لکھا ہے اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابا محمد تھی اور وہ کاتب بھی تھے شاعر بھی تھے اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں اسلام کی سربلندی کے لئے شعر لکھا کرتے کفار جب نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت میں شعر لکھتے یہ اس کا جواب دیا کرتے اور یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور آپ جب اسلام آپ نے قبول کیا سیدنا مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اور انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کے حکم پر مدینہ منورہ بھی ہجرت کی اور عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول تھے اور اسلام لانے کے بعد اسلام کی سربلندی کے لئے اشعار کہا کرتے انہوں نے رسول پاک علیہ السلام سے بیعت کی بیعت اقبہ میں اور بیعت ثانیہ میں اور یہ نکبہ تھے پیارے آقا علیہ السلام کی طرف سے نقیم مقرر کیے جاتے تھے اور عبداللہ بن رواحہ جو ہیں وہ جہاد بس سیف اور والنسان یعنی وہ تلوار سے بھی جہاد کرتے زبان سے بھی جہاد کرتے نیکی کی دعوت دینے کا بڑا شوق تھا اور یہ میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ بدر احد خندق کے معارکے میں ساتھ شامل رہے بیعت رضوان کے وقت بھی یہ موجود تھے اور پھر غزوہ موتا میں یہ تیسرے کمانڈر کے طور پر بھیجے گئے تھے اور یہاں پر بڑے پیارے ان کے اشعار بھی لکھے ہیں جو انہوں نے بڑے عشق رسول کے عالم میں کہے وہ اشعار بھی یہاں موجود ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ نیکی کی دعوت دینے میں اور جہاد میں ان دونوں کاموں میں بڑی مطلب ان کو محبت حاصل تھی اسی طرح ان کے بارے میں یہاں لیے لکھا ہے کہ یہ تین ہزار کا لشکر مسلمانوں کا تھا اور یہاں دو لاکھ میتے آلاف لکھا ہے دو لاکھ کفار کا لشکر تھا اور یہاں پر جو قوم تھی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ لڑے یا نہ لڑے اتنا بڑا کوئی تقابل نہیں کوئی کمپیریزن نہیں تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ قوم کس بات سے ڈرتے ہو ہمارا مقصود تو شہادت ہے ہمارا مقصود کوئی کس جو ہے وہ کہتے ہیں شہادت مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی یہ شہادت ہمارا مطلوب ہے اور ہم آگے بڑھ کر اللہ کی رضا کے لئے لڑیں اگر جیت گئے تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر ہمیں فتح مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے ورنہ شہادت ہمیں ملنی ہے اور پھر انہوں نے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی اونٹنی مبارک کی جب ناکا کو رسی سے کھینچ رہے تھے عمرے کے موقع پر تو بڑے خوبصورت انہوں نے اشعار کہے وہ اشعار بھی یہاں موجود ہیں پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جب موتہ میں آپ تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں جب علم دیا گیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کے نفس نے آپ کے ذہن نے یہ کہا آپ کو کہ اب آگے کیسے بڑھیں اتنا بڑا لشکر ہے دو کمانڈرز شہید ہو چکے یہ تھرڈ تھے لیکن انہوں نے کیا خوبصورت اشعار کہے کہ اے میرے نفس مجھے تزلزل میں مبتلا نہ کر بلکہ آگے بڑھ کر ان لوگوں سے جہاد کرنا ہے اور اب زندہ رہنے کی اور اپنی فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے اب کچھ ہی لمحات کے بعد جنت انتظار کر رہی ہے اور خوف کس بات کا ہے میں ہوں ہی کیا ایک چھوٹے سے کترہ تھا اور اب موت سے درنے کی ضرورت نہیں اس طرح کا مفہومی اشعار میں نلتا ہے بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آٹھویں سنہ ہجری کو آپ کا وصال ہوا اب وقت ہوا ہے آپ کے قدموں میں چلتے ہیں اور آپ کی سیرت کے بارے میں مزید سنتے ہیں اس وقت ہم صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں موجود ہیں جنگ موتا کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر حضرت زید بن حارسہ شہید ہو جائیں کیونکہ انہیں علم دیا گیا تھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو علم دے دیا جائے اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو علم دیا جائے یہ وہ بہدر صحابی تو میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلام کے ان انسار صحابہ میں تھے کہ آپ کی قائدانہ صلائیتوں کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ اپنی ادم موجودگی میں آپ کو اہل مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا آپ دور جہلیت میں اہل عرب کے چوٹی کے شعرہ میں شمار ہوتا تھا آپ کا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی شائری دین اسلام کے لیے وقف ہو گئی میرے آقا علیہ السلام کو آپ کے شعر بہت پسند تھے اور آپ کئی مرتبہ ان کے اشعار کو پڑھا کرتے تھے شائر تو بہت گزرے نبی پاک کی سنا کرنے والے مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ ہیں جو میرے آقا کے سامنے شائری فرماتے مدحہ سرائی کرتے اور میرے آقا کو ان کے اشعار اتنے پسند تھے کہ وہ اس کو دھورایا کرتے پیارے مہترب اسلامی بھائیوں آپ ایک بہترین مبلغ بھی تھے یہاں ناتخواہ اسلامی بھائیوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ناتخواہ صحابی بھی بہترین مبلغ بھی اور جہاد کے وقت جہاد کرنے والے سپہ سالار مجاہد بھی یعنی کسی معاملے میں پیچھے نہ رہنے والے آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں بہت سارے جلیل القدر صحابی جو بعد میں صحابی بنے ایمان لائے حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ بھی آپ ہی کی نیکی کی دعوت کے سلسلے میں اسی کوششوں کے نتیجے میں آپ ایمان لائے اسی طرح میرے پیارے مہترب اسلامی بھائیوں جنگ موتہ کے لئے روانہ ہو رہے تھے تو پیارے آقا علیہ السلام سے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ این ممکن ہے کہ میں آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں مجھے نصیحت فرمائیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ تم ایسی سرزمین پر جا رہے ہو جہاں اللہ تعالی کو سجدہ کرنے والے بہت کم ہیں جس قدر سجدے ممکن ہو سکیں اللہ کو کسرت سے یاد رکھنا کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے اور تمہیں ہمیشہ اس کی مدد کی ضرورت ہوگی اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ تمہارے عمال اچھے نہیں تو ان خیالات کی وجہ سے شیطان کی جانب سے دین اور عبادت سے دور کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دینا اور اگر تمہیں اپنے دس گناہ یاد ہوں تو عبادت کر کے اور توبہ کی مدد سے انہیں نو کرنے کی کوشش کرنا اپنے عمال کو مزید برا کرنے کے بجائے اس موقع پر اپنی اصلاح کے لیے استعمال کرنا بہرحال پیاروں مہترم اسلامی بھائیوں یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے آج قدموں میں ہم موجود ہیں راہِ خدا میں جنہوں نے شہادت اختیار کی آپ رحمت اللہ تعالی نے بڑے پیارے اشار بھی کہے آئیے اب آپ کو آپ کے مواجہ شریف کی طرف لیے چلتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے مواجہ شریف یعنی آپ کے چہرے اکدس کے پاس آئیں گے انشاءاللہ ہم کچھ اشار جو انہوں نے لکھے وہ بھی پڑھیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے اس ناتخواں صحابی رضی اللہ تعالیٰ نوزن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں کچھ اشار نات شریف کے بھی پڑھیں گے صلاح و سلام بھی پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نوزن نے پیارے آقا علیہ السلام کی شان میں جو اشار کہے وہ اشار سنتے ہیں روح الفداء لمن اخلاقه شہدت بانه خیر مولود من البشر عمت فضائنه كل العباد كما عمال بریت ضوء الشمس والقمر انی تفرست فیکا الخیر اعرفه واللہ يعلم عما خانني البصر آتا النبی فمن يحرم شفاعته يوم الحساب فقد ازرى به القدر فثبت اللہ ما آتاك من حسن تثبیت موسیٰ و نصر ایک الَّذِي نُصر ترجمہ سن لیجئے میری روح اس پر قربان جس کے اخلاق اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ خیر البشر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سارے بندوں پر عام ہیں جیسے آفتاب و مہتاب کی روشنی ساری مخلوق کو عام ہیں میں نے غور کر کے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھلائی دیکھ لی جسے میں پہچانتا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میری آنکھوں نے مجھ سے خیانت نہیں کی آپ نبی علیہ وسلم ہیں جو شخص بروز قیامت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوا اسے قسمت میں زلیل و رسوا کر دیا ایک اور شعر میں کہتے ہیں اللہ عز و جل نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولائی دی اسے قائم رکھے جیسے موسیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے جیسے ان کی مدد ہوئی سبحان اللہ گویا نات پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ نات سننا یقیناً میرے آقا علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی ہے اچھی نیتوں کے ساتھ چند اشار ہم ناشریف کے پڑھتے ہیں کیا معلوم ان کی بارگاہ میں ہماری اشار مقبول ہو جائیں اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہیمی مقامات مقدسات اللہ وآلوں سے ہی جوہا وستا ہے مقامات مقدسات میرے پیارے اور موترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج جس دربار میں ہم حاضر ہیں مقام موتہ یہ کرک شہر ہے اور یہاں پر جس خوبصورت عظیم و شان ہستی کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں یہ کوئی اور نہیں یہ آل رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم کے بھائی تھے آپ کے بارے میں آج سنیں گے ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی صیرت کے بارے میں سنیں گے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا یہ مناظر بھی آپ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی صیرت کے بارے میں بہت کچھ پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملیں گے میرے پیارے موترم اسلامی بھائیوں چند خوش نصیب صحابہ وہ گزرے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی کے بڑے بھائی تھے آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حد درجہ مشابہت ان کو پیارے آقا علیہ السلام سے تھی اور اسی طرح حضرت جعفر بن ابو طالب بھی وہ شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ انور کے یہ مشابہ تھے اب ان کی زندگی کے چند بڑے ہی خوبصورت اور جس کو آپ کہیں کہ درخشان جو باب ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں ان کے والد ابو طالب اپنی قوم قریش میں عالی مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود مالی اعتبار سے بہت کمزور اور کثیر العیال تھے قریش میں ایک مرتبہ قہد سالی آ گئی اور لوگ اس کا شکار ہو گئے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی مویشی ہلاک ہو گئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ہڈیاں پیس کر خانے لگے ان دنوں بنو حاشب میں میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس سب سے زیادہ خوشحال تھے میرے آقا علیہ السلام یقیناً غریبوں کی مدد کرنے والے اور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبیع پاک علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ جو پریشان حال ہوتے اس کی مدد فرماتے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا چچا جان آپ کا بھائی ابو طالب کثیر العیال ہیں بچے کافی ہیں تو وہ پریشان ہیں کہت سالی ہے لوگ فاقہ کشیب پر مجبور ہیں فقر و افلاس حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس نازک صورتحال میں ہمیں ان کی بھرپور مدد کرنی چاہیے آئیے ان کے پاس چلتے ہیں ان کی دھارس بنداتے ہیں اور ایک بیٹے کی کفالت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں ایک بیٹا آپ اپنے ذمہ لینے تاکہ ان کا کچھ بوجھ باتا جائے اب یہاں ہمیں کیا مدنی پھول مل رہا ہے ہمارے بعض رشتہ دار ہم بڑی تکلیف میں بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں اور ہم مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کے کام آئے مشکل میں مدد کرے اور ایک دوسری کی تکلیف کو باتیں دیکھیں ذرا اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھیں اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھیں اپنے دوستوں کی طرف کہ ان میں سے کوئی پریشان تو نہیں ہر بندہ اپنی پریشانی آپ کو آ کر بتائے گا نہیں شرم بھی ہوتی ہے حیاء بھی ہوتی ہے بعض اوقات زبان نہیں اٹھتی یہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ہمیں جا کر ان کی مدد کرنی پڑے گی تھوڑا سا توجہ کر لیجئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ اترانوں کے روزہ انور سے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ ذرا اپنے غریب قریب بالوں کو دیکھ لیجئے اور ان کی اگر ہو سکے تو ضرور مدد کیجئے بہرحال حضرت عباس نے پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سنی تو بڑے خوش ہوئے اور کہا چلیں کہ بڑا نیک کامیں مل کر چلتے ہیں اب دونوں ساتھ گئے ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک بیٹا ہمیں دے دے تاکہ ہم آپ کے کچھ بوجھ بات لیتے ہیں اب ہوا کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر کو اپنے ساتھ لے لیا اور میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لے لیا بچپن ہی سے ملالی کرم اللہ تعالیٰ و جلکنین میرے آقا کی پرورش میں آگئے اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں چلے گئے اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ اسما بنت کیس جب پہلے ہی مرحلے میں بادشاہ حبش کی طرف جو ہجرت ہوئی تھی آپ اس کافلے میں تشریف لے گئے اور میرے پیار اور محترم اسلامی بھائیوں یہاں بڑی تکلیفیں تھیں مکہ پاک میں بڑی عذیتیں دی جا رہی تھیں تو انہیں حبش بھیجا گیا اب وہاں جب یہ گئے تو کئی لوگ افسردہ ہو گئے بہرحال ریاقہ علیہ السلام کے حکوم پر یہ حبش پہنچے جب اس حبشہ میں نیک دل بادشاہ نجاشی جو تھا اس کی پناہ میں رہائش پذیر ہو گئے جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا یہاں پہنچ کر تکلیف کا لگاتار مرحلہ ان کے ساتھ رہا بہرحال یہاں ان کی عبادت گزاری اور سعادت بندی کے پر امن ماحول کو مقدر کرنے والا کوئی نہیں تھا انہیں تکلیف دینے والا کوئی نہیں تھا اب جب قریش جو کفار مکہ تھے وہ کیسے دیکھتے کہ ایک کافلہ ہم سے جان چھڑا کر نجاشی بادشاہ کے پاس چلا گیا ہے اور سکون سے رہ رہا ہے انہوں نے ایک پلان کیا کہ وہاں کسی وفت کو بھیجا جائے اور کسی طرح نجاشی بادشاہ کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ لوگ ہمارے حوالے کر دو یہ ہمارے لوگ ہیں ان کا ماد اللہ ذہن خراب ہو گیا ہے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے والدین ان کے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں بڑی زبردست پلاننگ کر کے ایک وفت بنا کر کفار مکہ نے کن کو بھیجا حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشاہ میں بڑے امن و سکون سے رہ رہے تھے تو اب وہاں پر کوریش کے لوگوں نے دو نہایت چوکس چالاک نمائند نجاشی کے پاس بھیجے ان میں سے ایک عمر بن آس تھا اور دوسرا عبداللہ بن عبی ربیعہ تھا حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کو متاثر کرنے کے انہوں نے بہت سے قیمتی تحائف بھی جمع کیے اور کوریش نے ان دونوں کو یہ ہدایت کی کہ شاہ حبشاہ کی ملاقات سے پہلے اس کی کابینہ کے ارکان سے مل لینا اور انہیں ترہ ترہ کے تحفے دے دینا جب وہ دونوں حبشاہ پہنچے تو پارلیمنٹ جو تھی جو اس کے وزراء تھے سب ممبروں کو انہیں تحفے دیئے اور کہا دیکھو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے لوگ یہاں پر ہیں اور ہمارے دین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں آپ ہمیں واپس کر دیں ان کے باپ دادا ان کے گھر والے بھی انہیں یاد کرتے ہیں اب قیمتی تحفی ملچکے تھے صبح دربار میں یہ نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ بادشاہ سلامت ہم ملک عرب کے رہنے والے ہیں ایک درخواست لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے آپ ہماری درخواست قبول کریں گے عرض یہ ہے کہ ہماری قوم کے چند شر پسند اناصر ماذ اللہ ان کے بارے میں یہ کہا انہوں نے آپ کی سلطنت میں آ کر آباد ہو گئے ہیں اور وہ ایک ایسے دین کے علم بردار ہیں جسے نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں یاد رہے کہ نجاشی مسلمان اس وقت تک نہیں تھا بہرال اب اس نے نہ آپ کے دین کو قبول کیا ہے ہمارے دین سے بھی منحرف ہو گئے ہیں ہمیں بھیجنے والوں میں ان کے باپ چچا اور خاندان کے دیگر افراد بھی شامل ہیں ان سب کا مطالبہ ہے عزراء کرم آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں ہم خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے فتنہ برپا کر رکھا ہے اور ان کی اب یہ ساری باتیں ہیں جب نجاشی نے بڑے اتمنان سے سنی تو وزراء کی طرف دیکھا ان کی رائے طلب کی وزراء نے کہا بادشاہ سلامتی ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں ان کی قوم کے لوگ ہیں انہیں واپس دے دیں بادشاہ نے کہا کہ با خدا میں اس وقت تک انہیں کسی کے سپرد نہ کروں گا جب تک انہیں اپنے پاس بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر لیتا اگر صورتحال واقعی ایسی ہوئی جو یہ بیان کرتے ہیں تو اس قوم کو واپس کر دوں گا اور اگر ایسی نہ ہوئی تو میں ان کو اس وقت تک یہاں رہنے دوں گا جب تک وہ رہنا چاہتے ہیں حضرت امی سلمہ فرماتی ہے نجاشی نے ہمیں اپنے دربار میں طلب کیا اور اب ہم آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ وہاں پتہ نہیں کیا سوال جواب ہوں گے اور ہماری طرف سے کون نمائدہ بقرر کیا جائے جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کا جواب دے سکے اور بادشاہ کو بھی مطمئن کر سکے تو اب سب کے باہم مشورے سے تیہ یہ ہوا کہ ہماری طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو نجاشی بادشاہ سے بات کریں گے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نا مزید فرماتی ہیں ہم نجاشی کے پاس پہنچے وہاں بہت سارے علماء جببہ اور دستار پہنے اور بادشاہ کے دائیں بائیں مذہبی کتابیں کھولے بیٹھے ایک بڑا منظر اب قریش کے دونوں نمائند عمر بن آس اور عبداللہ بن ابی ربیہ بھی موجود ہیں جب محفل جم گئی تو نجاشی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کر رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے آبائی دین کو اپنے لوگوں کو ترک کر دیا ہے نہ ہی تم نے میرا دین قبول کیا ہے اور دیگر اقوام کے دین کو بھی تصمیم نہیں کیا حضرت جعفر بن ربی طالب نے وہ تاریخی بیان کیا نجاشی کے درمار میں جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے آپ فرماتے ہیں ہماری قوم اور ہم جاہل تھے بت پرست بتوں کے پجاری تھے مردار خاتے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ظلم و تشدد سے کام لیتے ہم سایہ سے بدسلوکی سے پیش آتے ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا ہم ان جرائم میں ملوز زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول دے جا جس کے حسب و نصب صداقت و امانت اور پاک دانمی ہم جانتے ہیں اس نے ہمیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہم اس کی توحید کا اقرار کریں اسی کی عبادت کریں بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں نیز اس نے ہمیں سچ بولنے امانت ادا کرنے صلح رحمی سے پیش آنے اور ہمسائیوں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور ساتھی بے حیائی کذب بیانی یتیموں کا مال خانے اور جملہ حرام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناف کرنے کا حکم دیا پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں ہمیں نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہم نے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کیا آپ پر ایمان لائے اور جو حکم بھی آپ نے دیا ہم نے سر تسلیم خم کر دیا جو آپ نے ہمارے بھی حلال قرار دیا ہم نے اسے حلال سمجھا اور جسے حرام قرار دیا ہم نے اسے حرام سمجھا اے بادشاہ ہماری اطاع شعاری کا منظر دیکھ کر ہماری قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے ہمیں عذیتناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توہید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھس جائیں جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہم پہ عرصہ حیات تن کر دیا ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا حضرت عم سلمہ فرماتی ہیں مجاشی حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ کے پاس کوئی ایسا پیغام ہے جو آپ کے رسول لیتے ہیں اب انہوں نے کہا ہاں بادشاہ نے کہا کہ اب مجھے سناو وہ کیا کلام ہے اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ان آیات کی تلاوت کی کاف هایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریہ ایل نادا ربه نداء خفیہ قَالَ رَبِّ اِنِّي وَغَنَى الْعَوْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَا وَأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَائِ ترجمہ کنزل ایمان یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھوو کا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی جب یہ اتدائی آیت انتہائی سوز و گداس کے ساتھ پڑھیں تو نجاشی پر ان آیات کا ایسا اثر ہوا کہ وہ زہر و کتار رونے لگا اور اس کے آگے خلی ہوئی کتابیں آنسووں سے تر ہو گئیں اب نجاشی بادشاہ رو رہا ہے اور سارے درباری حیران ہے کہ یہ تو معاملہ سارا پلٹ گیا کفارِ قریش نے جن نمائندوں کو بھیجا تک وہ بھی حیران و پریشان اب بادشاہ نے کیا کہا کہا کہ یہ وہ پیغام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا اسی روشنی کی مانند ہے جو ایک تاکچے سے پھوٹ رہی ہے بہرحال اب بادشاہ نے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا تم میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اللہ کی قسم میں کتانی رہے تو میں تمہارے سپرد نہیں کروں گا جب تک یہاں چاہیں میرے ملک میں آزاد رہیں یہاں کی آزاد وضاؤں میں سانس لیں ان کو ہر طرح کی سہولت میسر ہوگی دہرحال دوسرے دن پھر دربار لگا ان دونوں نے بادشاہ سے کہا بادشاہ ایک سوال اور ہے آپ درہا ان سے پوچھئے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اب بادشاہ نے جب یہ سوال کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے جو بتایا ہے ہم وہی بات آپ کو بتاتے ہیں کہا بتائیے کیا بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں روح اللہ اور اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہیں جو پاک دامن مریم کی طرف ایکا کیا گیا نجاشی نے جب حضرت جعفر کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا اللہ کی قسم بلکل عیسیٰ وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو بڑے حیران و ششدر رہ گئے پشیمانی کے عالم میں اپنی ناک خجرانے لگے نجاشی کو ان کی خفت اور پشیمانی بھاپ لیا نجاشی نے اور کہا سن لو یہ میرا فیصلہ ہے یہ مسلمان بالکل سچے ہیں اور آج سے یہ میرے قابل قدر مہمان ہیں پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی حمادی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا آج سے تم ہمارے سرکاری مہمان ہو جو تمہیں گالی دے گا نقصان اٹھائے گا جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا اسے سخت ترین سزا دی جائے گی اللہ کی قسم تم مجھے سونے چاندی کے خزانوں سے بھی زیادہ عزیز ہو پھر نجاشی قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف مڑا اور کہا جاؤ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ درباریوں سے کہا ان کے تحائف واپس کر دو ہمیں ان کے تحائف کی کوئی ضرورت نہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کرتی ہے کہ عمر بن عاص اور عبداللہ بن عبی ربیعہ بڑے زلیل و خار اور بے عبرو ہو کر نجاشی کے دربار سے نکلے اور ہم بڑے سکون کے ساتھ حبشہ میں رہنے لگے بہرحال یہ وقت گزر گیا اور آپ تقریبا آپ نے دس سال حبشہ میں اپنی گھر والوں کے ساتھ گزارے اور پھر سن سات حجری کو دونوں نے حبشہ کو خیر آباد کہا اور اپنے دیگر مسلمان ساتھیوں کے ہمرا مدینہ منورہ کا روح کیا اب ذرا سوچیں دس سال کے بعد نبی پاک علیہ السلام سے مبارک ملاقات کا موقع ہے کیا خوشی ہوگی کہ ہم پھر اپنے وطن کو لوٹ رہیں مگر ایک عاشق اپنے نبی سے ملے ایک غلام اپنے آقا سے ملے اسے تو خوشی ہو مگر یہاں ایک اور عجیب معاملہ تھا حضرت جعفر بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے یقیناً بڑے خوش تھے اور وہی دن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام خیبر پتہ کر کے خیبر کی واپسی خیبر سے واپس آ رہے تھے اور یہاں یہ برگزیدہ افراد پر مشتمل کافلہ وہاں پہنچا کہ میرے آقا نے جب حضرت جعفر کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا فرمانے لگے آج معلوم نہیں دونوں میں سے زیادہ کس چیز کی خوشی ہے فتح خیبر کی یا جعفر کے واپس آنے کی سبحان اللہ یہ پیار میرے آقا علیہ السلام سے تھا اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے مدینہ منورہ پہنچنے پر مسلمان بھی بڑے خوش بالخصوص جو مساکین فقرہ صحابی تھے وہ تو بڑے خوش تھے کیونکہ آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ان سے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتے ہم ایسے مساکین کے حق میں حضرت جعفر بن نبی طالب بڑے فیاض بڑے مددگار تھے ہمیں اپنے گھر لے جاتے کھانا کھلاتے اور اگر سالن ختم ہو جاتا تو گھی کا برطن ہمارے سامنے رکھ دیتے اور ہم اپنی منشاہ کے مطابق گھی استعمال کرتے اب سات ہجری کو پہنچیں ہزارہ غور سے سنیے گا سن سات ہجری کو مدینہ منورہ پہنچیں کچھ ہی عرصہ ہوا ایک سال کمپلیٹ ہوا ہوگا یہ شاید اس سے بھی کم وقت ہوگا میرے آقا علیہ السلام نے سرزمین شام میں رومیوں کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر مقرر فرمایا آج ہم اسی سرزمین پر موجود ہیں یقین یہ ملک اب شام میں نہیں اسے اردن کہا جاتا ہے اور مقام موتہ پر ہم موجود ہیں میرے آقا علیہ السلام نے جو لشکر مقرر فرمایا اس نے یہیں جنگ کی ہم نے آپ کو مقام موتہ بھی دکھایا اور یہ اناؤنسمنٹ کیا یہ اعلان کیا کہ اس لشکر کے سپے سالار زید بن حارسہ ہوں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو اب جعفر بن ابی طالب کو امیر بقرر کر دینا اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنا لینا اب یہاں بڑی سوچا گئے کہ ایسی سٹریٹیجی تھی جنگی حکمت عملی بھی تھی اور شاید ایک اشارہ بھی تھا یہ تینوں صحابہ نے شہید ہونا تھا کیونکہ میرے آقا نے آگے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو جسے چاہے اپنا امیر بنا لی تو یہ تینوں صحابہ سالار جو تھے یہ شہید ہوئے حضرت زید بن حارسہ کیونکہ یہ تقابل کے لحاظ سے بڑی عجیب و غریب جنگ تھی تین ہزار صحابہ اور سامنے ایک لاکھ رومیوں کا لشکر اور ایک لاکھ یہاں کے رہنے والے کفار ان کی مدد کے لیے تیار گویا ٹو ہنڈرٹ تھاؤزن دو لاکھ کے مقابلے میں تین ہزار کا لشکر ہے اور ایسا ہی ہوا کہ زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ مارکہ شروع ہوتے ہی شہید ہو گئے حضرت جعفر بن نبی طالب نے وہ لشکر کا جو پرچم تھا اپنے ہاتھ میں اٹھایا لڑتے گئے کسی ظالم نے سیدھا ہاتھ آپ کا شہید کر دیا آپ نے اس پرچم اسلام کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام دیا بائیں ہاتھ بھی شہید کر دیا آپ نے سینے سے پرچم لگایا اور پھر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر تشریف لائے اور آپ شہید ہو گئے شہادت کے بعد کے واقعات کیا ہیں آپ کو پھر کیا لکم ملا آپ کو آپ کی اطلاع کس نے آپ کے گھر تک پہنچائی وہ آپ کو بتائیں گے سیدنا جعفر بن ربی طالب ربی اللہ تعالیٰ کو قدموں میں موجود ہیں آئیے اب ان کے مواجہ شریف کی طرف جاتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سیدنا جعفر بن ربی اللہ تعالیٰ کے بلکل مواجہ شریف پہ ہم موجود ہیں آپ کے چہرے انور کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ان یہ ہماری خوشبختی ہے اس عظیم صحابی پیارے آقا علیہ السلام کے اہلِ بیعت سے ہیں ہم ان کے دربار میں ہیں جب آپ کی باری آئی اس لشکر کو لے کر آگے چلنے کہ جب آپ نے اسلام کا پرچم اپنے ہاتھ میں تھاما اس لشکر کا پرچم تھاما تو آپ کی زبان پر بڑے ہی خوبصورت اشعار تھے جس کا ترجمہ یہ ہے واہ واہ جنت اور اس کا قرب صاف ستھرا اور تھنڈا مشروع رومیوں کے لئے عذاب آ چکا ہے یہ کافر حسب و نصب کے اعتبار سے دور از شرافت مجھ پہ فرض ہے کہ جب ان سے ملو تو ان کی گردنیں اراتا چلو بہرحال آپ دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار سے چیرتے چلے جا رہے تھے یہاں تک کہ ایک شکی کے وار سے آپ کا دائیں بازو شہید ہوا لشکر اسلام کا جھنڈا فوراں بائیں ہاتھ میں تھام لیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کا بائیں بازو بھی شہید ہو گیا لیکن تھوڑی دیر میں دشمن نے ایک اور کاری ضرب آپ کو لگائی اور آپ زمین پر تشریف لے آئے اور شہادت سے سر فراز ہو جائے میرے پیار اسلامی بھائیوں پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اس وقت مگر غیب کی خبر دینے والے آقا علیہ السلام کو گویا جنگ موتا کا منظر لائیو نظر آ رہا تھا میرے آقا کا یہ موجزہ ہے یہ علم غیب کی وہ خبر دی میرے آقا نے صحابہ اکرام کو کہ زہد بن حارسہ بھی شہید ہو گئے عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے میرے آقا علیہ السلام جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے تو وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ کی زوجہ آپ کی استقبال کی تیاریاں کر رہی ہے بچوں کو کپڑے پہنا دی ہیں نئے اور خانہ وغیرہ بنا رہے ہیں مگر جب میرے آقا تشریف لائے تو چہرہ انور غم زدہ تھا میرے آقا علیہ السلام نے یہ خبر سنائی انہیں کہ وہ شہید ہو گئے ہیں یقیناً گھر والوں کے آنسوب ہے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ جعفر طیار جنت میں دو پروں کے ساتھ ارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی لئے آپ کو طیار بھی کہا جاتا ہے بہرحال یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قرمان کیا گویا ڈے ون سے جب سے یہ ایمان لائے انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں میرے پیار اسلامی بھائیوں انہوں نے کفار کے ظلم و ستم سہے ملک سے حجرت کی اپنے وطن سے دور رہے اور پھر واپس آ کر اس مقام پر جنگ موتہ میں آئے اور شہید ہو گئے دونوں بازوں کٹ گئے کیسی زندگی تھی کیا قربانی ہے ان کی زندگی میں اتنی تکلیف یہ ہمیں کیا درست دیتی ہے میرے پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین آپ بھی غور کریں آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں ہم گناہوں کی طرف جانا پسند کر لیتے ہیں مگر اللہ کی رضا والے کام میں ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کے تیار نہیں ذرا غور کریں ہمیں ایمان کتنا آسانی سے ملا ہے ہمارے ماباب مسلمان ہم مسلمان ہو گئے ہمارے گھر میں مسلمانوں والا نام ہمارا رکھ دیا گیا کسی نے ایمان لانے پر ہمیں تکلیف نہیں پہنچائی کسی نے ہمیں مارا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن چھوڑا اپنی جانے قربان کی اب سوچئے کیا سنتوں کی خدمت کے لیے اب ہمارا وقت بھی ہم نہیں دیں گے کیا دینِ مطین کی تربیج و اشعاط کے لیے ہم اپنا مال بھی قربان نہیں کریں گے کیا ہم اپنی آل اولاد کو ان صحابہ کے نقشے قدم پر چرانے کے لیے ان کی تربیت بھی نہیں کریں گے فقط دنیا فقط مال فقط دنیاوی اسباب کے اضافے ہی کی کوشش کریں گے یاد رکھیں ہمیں ان صحابہ سے ان اہلِ بیت سے قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے بلکہ ہماری تو تمنا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو پیارے آقا کے ساتھ صحابہ کے ساتھ انبیاء کے ساتھ اولیاء کے ساتھ ہم میدانِ محشر میں ملاقات کریں اور جنت میں ان کے پیچھے پیچھے جائیں لیکن اگر اگر جعفار طیار رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہم سے قیامت کے دن ایک سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنا وطن چھوڑا اپنے گھر بار کو لے کر دوسرے وطن چلا گیا تکلیفیں اٹھائیں پھر آخر میں اپنے دونوں بازو کٹا دیئے اللہ کے دین کی سربولنبی کے لیے یہ تو بتاؤ تم نے آسائشوں میں رہ کر آسانیوں میں رہ کر اپنے دین کی کیا خدمت کی کوئی ایسا کام کیا ہم نے کہ ہم ان صحابہ کو مودھ کھا سکیں ان قربانی دینے والوں کا سامنا کر سکیں بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان وہ ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو مسلمانوں کا نام بدنام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ملاوٹ کا کام کرنے والا مسلمان نکلتا ہے رشوت کا کاروبار کرنے والا مسلمان نکلتا ہے جب کسی منشیات کی کام کرنے والے کا نام گرفتاری میں آتا ہے تو اس پہ بھی مسلمان کا نام آ جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ ساری برائیاں مسلمانوں میں مگر مسلمان میں برائی ہو کیوں نبی علیہ السلام کا غلام ان کا کلمہ پڑھنے والا ہے آج بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں مسلمان شراب کا کاروبار کرتے ہیں مسلمان ماد اللہ گکیتی چوری بھتہ خوری کا کام کرتا ہے مسلمان یہ تو ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ارے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی سربنندی کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا اور آج میں وجہ بن رہا ہوں اپنے دین کے بدنامی کا ایک دن ہمیں پیارے آقا کا سامنا کرنا ہے ایک دن ہمیں صحابہ اکرام علیہ وردوان کا دیدار کرنا ہے اس دن کی تیاری کیجئے کر لیے توبہ آج قربانی کا ذہن بنائیے بلکہ یہ ذہن بنا لے کہ مدنی کافلوں میں سفر کر کے مدنی نامات پر عمل کر کے نیکی کی دعوت دے کر وقت پڑا تو اپنا وطن چھوڑنا پڑا وقت پڑا تو اپنا مال قربان کرنا پڑا اپنا وقت قربان کرنا پڑا میں قربان کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں میں ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں کہ اے کاش ہمیں بھی ایسا جذبہ مل جائے ایسی قوت مل جائے حمیر اللہ سنت لکھتے ہیں نا بڑا پیارا شیر ہے میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاں تو ایسا جذبہ تو ایسی حمد نبی رحمت شفیع امت ایک اور جگہ امیر اللہ سنت بڑی پیاری تمنہ کرتے ہیں تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینہ بارے اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی دینے کی توفیق اطافہ فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ مزید مناظر لے کر حاضر ہوں گے دعا کا وقت ہے دنیا بر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں صلو علی الحریب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی یا نبی یا نور اللہ سلام سلام علی کافروں کے ستم ہس کے سہے تیرہے پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے کتنی مہنت سے کی تم نے تبلیغ دی تم پہ ہر دم کڑوڑو دورو دو سلام یا رسول اللہ سلام سلام علی یا حبیب اللہ سلام علی یا نبی یا اللہ سلام علی یا نور اللہ سلام علی مالک کریم ہم سب نے جو تلاوت قرآن پاک کی جو نیکیاں زندگی میں ٹوٹی ٹھوٹی کی ہیں ان سب کا سب ہم سرکارد عالم صلی اللہ علی کی بارگاہ میں حدیتا تحفتا عقیدتا پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علی سلام کے وسیدہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم بالخصوص جن کا کوئی عصال سواب کرنے والا نہیں ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما اے رب کریم اس دربار پر ہماری حاضری کو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما حضرت جعفر تیار رضی اللہ حترانہ کے روزہ انور پر برستی ہوئی رحمتوں کا واسطہ ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے ہماری ساری مشکلیں دور فرما ساری پریشانیاں دور فرما ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کی خاطر دین اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانی دینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ تیری راہ میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب فرما اے کاش ایمان اور آفیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت نصیب ہو جائے سیدن عمر فاروق عزی اللہ ترانو کا صدقہ ہمیں عطا فرما اللہ مرزق شہادت فی بلد حبیبک اللہ مرزق نصیب موتنا فی بلد حبیبک اللہ مرزق نصیب موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک کریم دعوت اسلامی کو ترکیان اور اروج اتا فرما ہمارے امیر سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اے اللہ جو ہماری پریشانیاں ہیں جو ہماری مشکلیں ہیں اے رب کریم اس مبارک دربار پر حاضر ہیں اے رب کریم جو مدنی چنل کے ناظرین بھی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں اے اللہ سب کی مشکلیں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما بے اولادیاں دور فرما گھرےلو ناچاکیاں ہماری مدد فرما ہمارے مددگار پیدا فرما و صل اللہ تعالی خیر خلقی و نور عرش سیدنا و مولانا محمد والہ و صحبہ اجمعین رحمت یا ارحم الرحمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی آج ان کے قدموں میں بیٹھ کر ایک تمنا ہے دل کی کہ ہم تو کہا ہی کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہے شاعر لکھتا ہے نا یہی آرزو حجسر خرو ملے دو جہان کی آبرو یہی آرزو حجسر خرو ملے دو جہان کی آبرو میں کہوں غلام ہوں آقا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے مقامات مقادسا یہ مقامات مقادسا اللہ والوں سے ہے جو با بستا ہے مقامات مقادسا ایک بات آپ سے کہی تھی کہ وہاں غد کی رات کو یہاں کے رہنے والے اور پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ آوازیں آتی ہیں گھوڑوں کی اور ایسا نحسوس ہوتا ہے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے ہم مزارات سے فارغ ہو گئے ہیں چچی بات تو بھوڑ بھی بھوڑ بھی لگ رہی یا نہیں ممکن ہے آئے ممکن ہی آواز نہ آئے لیکن اگرے سلسلے میں ضرور دیکھئے گا مقام موتا پر رات کے وقت کے مرد اللہ والوں سے ہے جو واب استا ہے مقام مقدسا